اسلام علیکم آج میں آپ سے ٹول انٹرسٹنگ گوگل کے ٹپ اور کچھ فن فیچر آپ سے شیئر کروں گا اور اگر آپ ان ٹپ کو یوز کرتے ہیں گوگل پر اپنی سرچنگ کے دوران تو آپ اپنے بہت سارے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ ویلکم بیک ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ میری نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ہمارے پاس نمبر ون پہ ہے سرچ بائی فائل ٹائپ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر گوگل پہ جا کے کچھ نہ کچھ فائل کو سرچ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ کوئی پی ڈی ایف ٹائپ فائل یا کوئی ڈاک ٹائپ فائل یا پھر کوئی ایکسل فائل اور ہمیں اپنی مرضی کا فائل ٹائپ نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہمارا کافی ٹائم سرچ میں ضائع ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ صرف گوگل پہ جائیں اور ٹائپ کریں فائل ٹائپ اور پھر کولن اور اپنی مرضی کا ٹائٹل لکھ کر کچھ بھی سرچ کر لیں اب جو بھی گوگل سرچ ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا اس میں وہ فائل ٹائپ ضرور ہوگا اور اس طرح آپ اپنے سرچ ٹائم کو ایفیشنٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس جیسی اور بھی کتنی ویب سائٹ موجود ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور ٹائپ کریں ریلیٹڈ ڈاٹ اور پھر سائٹ کا ایڈرس لکھ دیں اب جو بھی گوگل سرچ ریزلٹ آپ کے سامنے شو کرے گا اس میں اس جیسی سیملر ویب سائٹ کا لنک ہوگا جس سے آپ کا کافی ٹائم سیو ہو جائے گا اور یہ ٹرک ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہے جو کسی طرح کی جو فائنڈ کر رہے ہیں نمبر ٹری اس میں ہمارے پاس گوگل کا ایک فن ٹرک موجود ہے جس میں گوگل آگرمنٹڈ ریالیٹی کی مدد سے کچھ اینیمل کو آپ کے اسپیس پہ پلوٹ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ گوگل پر جائیں اور اینیمل کو سرچ کریں اس کے بعد اس اینیمل کے ساتھ ایک ویو کا بٹن ہوگا اس کو پریس کر دیں اور اب سمپلی اس اینیمل کو اپنے اسپیس پہ پلیس کر دیں اور اس کے بعد اب اس اینیمل کو کسی بھی اینگل سے دیکھیں تو اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ اچھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اب اگر اس کی ویڈیو بنائی جائے تو یہ بلکل ایک ریال اینیمل دیکھتا ہے مگر گوگل کا یہ فیچر صرف وی آر انیبل ڈیوائیس کے اندر ہی موجود ہے ابھی نمبر فور پہ موجود ہمارے پاس براوزر کے اندر کیلکولیشن کا فیچر ہے اس کے لیے سمپلی اگر آپ براوزر کے سرچ بار پہ کسی بھی نمبر کو ٹائپ کریں اور اس کو پلس یا مائنس کر کے ایکول ٹو کا بٹن دبائیں تو وہ نمبر کو براوزر سمپلی ایڈ یا سپریک کر دے گا اور آپ کو کسی بھی کیلکولیٹر کو آن کر کے اس کے اندر یہ نمبر کو پلس یا مائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے بھی آپ کا ٹائم کافی سیو ہو جاتا ہے اور اب نمبر فائز پہ ہمارے پاس ایک انٹرسٹنگ گوگل کا ٹپ موجود ہے یہ ٹپ آپ کو سرچنگ کے دوران کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور کام آنے والا ہے ہم اکثر کہیں سے کچھ سنتے ہیں اور اس کو جا کر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں مگر ہمیں وہ چیز پوری یاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے اگر ہم گوگل پہ جائیں اور وہ چیز سرچ کریں اور جو چیز ہمیں یاد نہیں ہے اس کی جگہ ہم اگر اسٹار لکھ کر سرچ کریں تو گوگل ہمیں اس سے ریلیٹڈ سرچ ہی شو کرے گا اور ہم اپنی چیز کو آسانی سے سرچ کر لیں گے اور اس سے ہمارا کافی ٹائم سیو بھی ہوگا نمبر سکس پہ اب ہمارے پاس ایک اور ایک بہت انٹرسٹنگ ٹپ گوگل کا موجود ہے ہم اکثر گوگل میں کچھ ایسا سرچ کرتے ہیں جس سے ریلیٹڈ گوگل کے پاس کچھ اور بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمارے سرچ ریزلٹ کو خراب کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا کافی ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر ہم گوگل پہ جائیں اور اپنی ٹاپک کا ٹائٹل لکھیں اور اس کے بعد جو چیز ہمیں نہیں چاہیے اس کے ساتھ اگر مائنس کا سائن لگا دیں تو گوگل اب ہمیں جو ریزلٹ دے گا اس کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوگی اور ہمارا سرچ ریزلٹ کافی انکروف ہو جائے گا نمبر سیون پہ ہمارے پاس ایک اور فنڈ ٹرک موجود ہے جو کہ پلائنگ آن لائن گیم ہے یہ ٹیپ کچھ بیلے لوگوں کے لیے کافی ہیلپ کرنے والی ہے اب اگر گوگل پہ جائیں اور لکھیں پیک مین تو وہ آپ کو آن لائن گیم کھیلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے دے گا جس پہ آپ وہ گیم کو ایزلی کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سنیک گیم کھیلنا چاہیں تو وہ بھی اگر لکھیں تو گوگل آپ کو پلے کا بٹن شو کر دے گا جس کو کلک کر کے اس گیم کو بھی آپ ایزلی اپنے براوزر پہ کھیل سکتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں اب نمبر ایٹ پہ جو ہمارے پاس گوگل کا انٹرسٹنگ ٹپ موجود ہے وہ ہے پرونانس نمبر ان ورڈز اب ہمارے پاس اکثر اتنے بڑے نمبر آتے ہیں کہ ان کو اگر گھننا شروع کریں جیسے یونٹ ٹین ہنڈرڈ تھاؤنڈ کر کے تو اس میں بھی ہمارا کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور اس چیز کو بھی ہم گوگل کی مدد سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ گوگل پہ جائیں اور وہ نمبر کو ٹائپ کریں اور ایکول ٹو لکھ کر اگر انگلیش لکھ دیں تو گوگل آپ کو وہ نمبر ان ورڈز میں کنورٹ کر کے دے دے گا اس کے ساتھی آپ اس نمبر کو کسی بھی کرنسی میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے ڈالر ٹو پی کے آر یا کسی بھی اور کرنسی کے اندر آپ اس نمبر کو ایزلی کنورٹ بھی کر سکتے ہیں نمبر نائن اس میں بھی ہمارے پاس گوگل کا ایک بہت ہی انٹرسنگ فیچر موجود ہے ہمارے پاس اکثر ایسے ڈاکیمنٹ آتے ہیں جو کہ ہینڈ ریٹن ہوتے ہیں اور ہمیں وہ ڈاکیمنٹ کسی کو ای میل یا ٹیکس میں بھیجنا ہوتا ہے اب اگر ہم اس ڈاکیمنٹ کو ٹائپ کر کے بھیجیں تو اس میں کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور اب اگر اس سے بچنے کے لیے ہم گوگل ایپ یوز کریں اور اس ڈاکیمنٹ کی صرف پکچر لے لیں تو گوگل لینس آپ کے اس ای میج کے اندر سے ٹیکس کو ریکنڈنائز کر کے اس کو ایزلی ایک پیراغراف یا ایک ڈاکیمنٹ میں کنورٹ کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سمپلی اس کو وہاں سے کوپی کریں اور پھر اپنی ای میل یا ٹیکس میں جا کر سمپل پیس کریں اور اس کو کسی کو بھی بھیج دیں اب نمبر ٹین پہ ہمارے پاس جو ٹپ موجود ہے وہ ہے سرچ بائی ای میج میں جانتا ہوں یہ ٹپ آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا مگر کچھ لوگوں کو ابھی بھی یہ چیز پتا نہیں ہے تو اگر آپ گوگل پہ جائیں اور ای میج کے بٹن پہ کلک کریں اور پھر صرف اس ای میج کو براس کر کے گوگل پہ سرچ کر لیں اور اب جو گوگل سرچ ریزلٹ شو کرے گا آپ کو وہ اس ای میج کے ریلیٹیڈ ہی ہوگا نمبر 11 پہ اب جو فیچر ہے یہ بھی کافی زیادہ useful فیچر ہے اور یہ فیچر بھی آپ کے کافی زیادہ کام آئے گا یہ ہے find a device location کہ آپ جانتے ہیں آپ اپنے کسی بھی android device یا کسی اور ios device کی last location کو گوگل کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے device کے گھم جانے یا کسی بھی جگہ چوری ہو جانے کی صورت میں اپنی device کے last location کو آپ track کر سکتے ہیں اس کے لئے سمپلی آپ گوگل پہ جائیں اور find a device لکھیں اور پھر گوگل پہ جا کر اپنی email اور password ڈالیں اور پھر گوگل آپ کو آپ کی device کے last location اور اس سے related کچھ information بھی شیئر کر دے گا جو کہ آپ کے بہت کام آ سکتا ہے اور last number 2 پہ جو tip ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے find a specific thing from one specific site جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکثر ایسی کچھ website کو visit کرتے ہیں جن کا یا تو content بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے یا story بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور پھر جب ہم next time کچھ search کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس specific site میں سے ہی content مل جائے تو اس کے لئے اگر آپ گوگل پہ جائیں اور type کریں اپنا search title پھر space دیں اور لکھیں site dot اور پھر اس site کا address لکھ کر search کریں اب جو آپ کو گوگل search result شو کرے گا وہ آپ کے specific یا آپ کے favorite site سے ہی result شو کرے گا اور اس سے بھی آپ اپنی searching result کو بہت زیادہ fast کر سکتے ہیں اور last میں اگر میرا یہ content آپ کو پسند آیا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور دیں